اللہ کے ساتھ بکتی کرو ادھر ادھر مت دیکھو انت عبداللہ کا انکترہ اللہ کے نبی کا فرمان جب نماز پڑھتے ہو تو یہ گمان کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ تم کو دیکھ رہا سمم کائش رو گری بادھارا ین چلم مسترہ کائش رو گری سر شکل دردن بتائیے کتنی اچھی بات ہے آپ کہیں گے کہ وہ قرآن نہیں مانو گا اپنے منتر کو تو مان لیجئے اپنے اس لوگوں کو تو مان لیجئے جو غلط فیمیاں پیدا آپ کے غلط فیمیاں پیدا ہو گئے کیوں ہو ہجاب میں لو بھائی ہجاب اگر پہنتے ہیں تو ہجاب تو پہننے کا آرڈر پردان منتری جی دے رہے نا ہجاب پہنے لو موں میں ماسک لگا لو اوپر سے کچھ اور ڈال دیتے بیہار کے پرائم منشت یہ بیہار کے سی ایم نے بھی کہیے کہا رہے بھائی ماسک پہننے کے لئے تو ہم لوگ بولتے ہیں اور بچیاں اوپر سے کچھ ڈال لیتی یہ تو کوئی وشہ کی بات آئی نہیں اب پردے میں رہنا چاہیے ناریوں کو قرآن کا قرآن نے تو اتنا کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ وَرَائِ الْفَسْأَلُوا مِنْ وَرَائِ الْحِجَابِ قرآن میں ہجاب کا ورڈ یہاں سے ہے قُلِّ الْمُؤْمِنَات آرڈر ہے اونلی آرڈر اس کو فالو کر رہی ہے ہماری بیٹی اللہ کا آرڈر اس کو بسرِ خم تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں بس اتنی بات ہے تو آپ کے گرنت میں بھی تو وہی بات ہے ادھے بھشیستی موپری سنترام پادکو حرماتے کو شلپکو یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتردے وتاہا آگے اور بھی یہ منتر ہے جو عورتوں کی ناری کی واس نہیں کرتے ان کی واسنا نہیں کرتے واسنا عزت نہیں کرتے سمان نہیں کرتے مرنے کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو اور جو ناری اپنی سمان نہیں کرتی ہے یعنی اپنی عزت کی فکر نہیں ہے بے پردہ ہو کر گھومتی ہے تو وہ ان کا کیا ہوگا وہ نرک میں جائیں گی اور پروفیٹ محمد نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم نے دیکھا جہنم میں عورتوں کو بالوں کے بل لٹکائے ہوئے وہ وہ عورتیں تھی جن کے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے کیا فرق ہے what is different بتاؤنا کہ نہیں جناب الگ طریقے سے آپ کچھ نافذ کرنا چاہتے ہو یہ قانون شریعہ ایسا بنا دیا کہ جیسے یہ جناب وہ ہٹلر کا کوئی فرمان آ گیا آرے اس کو پڑھو اس کے حکامات میں دیکھو اس کے فرمان میں اس کے ایک ایک حکم میں اللہ نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہے اس کو پہلے پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے کمی ہماری بھی ہم لوگ بھی explain نہیں کر پاتے نہیں بتا پاتے ہم لوگ بیٹیوں کو کیوں پردے ملاتے ہیں فائدہ کیا ہے اس پر بیان ہونا چاہیے جہاں پر اعتراض آئے اس پر بیان کیجئے ہمارے جتنے بھی میں تو ایک تالب علم ہوں ہمارے جتنے بھی بڑے بزرک ہیں وہ کرتے بھی الحمدللہ لیکن اور زیادہ ہونا چاہیے ویڈیو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کہ آپ لوگ ڈالئے کہ پردے کا یہ فائدہ ہے اگر بیان کرنے سے زیادہ پردے کا یہ فائدہ ہے ہم لوگ عبادت نماز پڑھتے ہیں تو میڈیکلز سائنٹیفکلی نماز کا کیا فائدہ ہے نماز کا فرمان نماز کا آرڈر نماز کا طریقہ خود والمی کی رامائین کے اندر موجود ہے وہاں پر بتایا گیا وہاں پر والمی کی رامائین رتنا کر والمی جب ایک ڈاکو پوجھ پراتنا کر کر کے ایک بہت بڑا رشی منی بن سکتا ہے شریرام چندر جی پر جب وہ ایک کتاب لکھ سکتا ہے والمی کی رامائین وہ ڈاکو تھے وہ بہت بڑے ڈاکو تھے چور تھے وہ لوٹتے تھے والمی راما وال رتنا کر بہت بڑے چور تھے بہت بڑے ڈاکو تھے لیکن ایک لمبی کہانی ہے کہ کسی وجہ سے رشی منی کو پکڑ کر لوٹا انہوں نے انہوں نے ایک دو سوال کیے تو بہت متاثر ہوا کہا کہ سر کیا کرو کہا کہ رام رام کرو آپ بیٹھ کر کے اس کے بعد دیکھنا تمہارا کلیان تب ہی ہوگا تو بیٹھ کر ایک پیڑ کے نیچے میں انہوں نے رام رام کا مالاج اپنا شروع کیا تو پورے باڈی میں گھن لگ گیا گھن کا یہ زمین کا گھن گھن لگنے کی وجہ سے سنسکریت میں اسی گھن کو والمیک بولتے ہیں تو رتنا کر والمیک رتنا کر کے ساتھ یہ والمیک جڑا اور اسی والمیک نے جو کتاب لکھی رام چندر جی کے اوپر اسی کو رتنا والمیک رامائن کہا جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے وہاں پر موجود اسی والمیک میں موجود ہے ہم لوگ نماز پر تینقیم السلام پتما دارا کا جیو با دیو دیان مجیے تیتر تیانن کو ڈلاکار چطر تردیب چندر کا پنچم ونیدو سن یکتا محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں جگت گرو مانتے ہیں محافظ مانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس جگت کا اس پال بوری دنیا کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو رحمت اللہ العالمین ہم لوگ مانتے ہیں آپ کے گرنتوں کے اندر موجود ہے جگت کرو اسینا سدود من مٹھےشور یا گننویتاہا اللہ کے نبی بہت زیادہ خوبصورت تھے وچرن نشنا چنا ہے انہ پرتمگتی تپلنگ پچھدو مٹھےشور یا گننویتاہ وہیں آجاتی ہے بات بہت زیادہ خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی علیہ السلام جگت گرو پوری دنیا کے اس خوبصورتی کے ذریعے سے پوری دنیا کو آپ علیہ السلام نے خوبصورت کیا دکھا دو کوئی مائکہ لال ایک بھی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کا کوئی ایسا گھٹنا یا ایسا واقعہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم کیا ہو زادتی کی ہو آپ علیہ السلام خوبصورت بھی تھے میرے نوجوان اگر کسی خوبصورت کو دیکھ کر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں اما عائشہ کہتی ہے کہ یوسف کو دیکھنے والے عورتوں نے تے انگلیوں کو کاتا تھا اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی وہ عورت ہے تو اپنے سینے کو چھاک کر لیتی پتا بھی نہیں چلتا اگر کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر سلمان خان کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ اس کے فین بن جاتے آمیر خان کی خوبصورتی کو دیکھ کر فین بن جاتے شاہد کپور کی فنا فنا ایکٹر ایکٹریز کی خوبصورتی کو دیکھ کر اگر آپ ان سے محبت کرتی ہے ہماری سماعت کی بہو بیٹیاں اگر کسی فلم ایکٹریز کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہو کر اگر ان سے محبت کرتی ہیں تو یاد رکھو اس دھرتی پر محمد الرسول اللہ سے زیادہ خوبصورت ہستیز کائنات میں آج تک جنم نہیں لیا کوئی ماں کسی نے آج تک ایسا بچہ پیدا نہیں کیا کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو اگر خوبصورتی کے وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو جوارو تو محمد الرسول اللہ سے محبت کرو اس لئے کہ ان سے زیادہ بہتر خوبصورت کوئی ماں کلال اس دھرتی کے اندر ہے ہی نہیں اگر آپ کو بلکہ وہ محسن ہے پوری دنیا کے انسانوں پر احسان ہے اللہ کے نبی کا اور اب تک تو دنیا کب کے ختم ہو چکی ہوتی اس لئے ہو چکی ہوتی چونکہ اور نبیوں کے زمانے میں دیکھ لیجی وہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دئیے گئے اوپر نیچے کر دئیے گئے بڑی بھی قومیات قوم سموت قوم لوت ایسا ایسا انجام ہوا کہ گناہ کرتے تھے ماننے پر نہیں مانتے تھے تو یہ زمین آسمان سے لے جا کر پٹک دیا جاؤ ختم کام تمام تمہارا ایسی قوم نہیں مانے تم لوگ پانچ چھ دن کے ہوائے چلتی رہے ایسی ایسی ہوا ہے جیسے ہم لوگوں کے ابھی ہتھیا اترا کے زمانے میں چلتا تھا پہلے اب تو نہیں چلتا ہے پورے پانچ چھ دن اگر ہوا چل جائے تو سارے پیڑ گر جاتے ٹین اڑ جاتا ہے چھت چھتے غائب ہو جاتی ہمارے گھروں کے نافرمان ان سے زیادہ بری بھی نافرمانی ہماری ہے اس دھرتی پر ان ظالموں کی ہے اللہ چاہے تو ان کو نیست و نابود کر دے اللہ چاہے تو ان کا وجود مٹا دے لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جاتا ہے رحمت اللہ العالمین کیوں انہی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ بیق وقت in one time at a time مدحول امتی میرے پوری امت کو میرے پوری قوم کو کبھی بھی آپ میرے پوری امت کو کبھی بھی آپ حلاق مت کرنا اس لئے رحمت اللہ العالمین کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام کے قوم نے غلطی کی نافرمانی کی اللہ نے آگ کے بارش سے تمام کر دیا قوم لوت نے نافرمانی کی اٹھا کر پتخ دیئے گئے آد و سموت نے نافرمانی کی ہواوں کے ذریعے سے تہہ بالا کر دیا جاتا ہے بنی سرائیل اللہ تبارک و تعالی نے چالیس سال تک وادیتی میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا اور فرحان کو مسلط کر دیا ان کے اوپر لیکن قربان جائیے ہم لوگ اتنی نافرمانی کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کا کوئی عذاب ہم پر نہیں آتا کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے ان کی وجہ ہے ان کے صدقے میں ہم لوگ آج بچے ہوئے وانہ ہمارا کون سا جرم ایسا نہیں ہے کون سا گناہ ایسا نہیں ہے جو بنی سرائیل سے بڑا ہوا نہ ہو بتائیے سود ہم کھاتے دھڑلے سے کھاتے جنا آج ہمارے پائلٹ صاحب ڈریور صاحب بول لیتے کہ کم سے کم مولانا تیس پرسنٹ لوگ سود کھاتے ہیں ہماری بستی میں ہمارے گاؤں میں ہمارے سماج میں برائی ہم کرتے بے پردگی ہم کرتے وہ تو کچھ بچیاں ہیں جو پروٹس کر رہی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جیت ہوگی اس لئے جیت ہوگی کیونکہ کیرلہ ہائی کورٹ میں بھی سندوہ دار سولہ میں ہم جیتے تھے ایمز کے خلاف بھی ہمیں جیتے تھے اور اس میں بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ اس لئے جیتیں گے چونکہ یہ سمبیدھان کا وائلیشن ہوگا بھارت کے سمبیدھان کے خلاف ہوگا اگر پردے کے اوپر پابندی لگ جائے گی تو ہاں کسی ظالم آدمیوں کے اشارے پہ اگر ہو تو کہ نہیں سکتے جناب اتنی خوبصورت شریعت ہے ہماری ہم اگر عمل کر لیں تو زندگی آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہم مسلمانوں کی پٹری پر صحیح عزت اور سممان کے ساتھ ہم لوگ گزار سکتے میرے بھائیو پانچ منٹ کا وقت میرے پاس ہے اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ اور تھوڑی باتیں ہم اپنے آپ کو تبدیلی لانے کی ضررت ہے میرے بھائیو تبدیلی عبرت حاصل کیجئے یہودیوں سے جوڑائزم سے زلیل ترین رسوہ قوم آج ان کے بچے اوچھے پائیدان پر پہنچے ہوئے ساری کمپنیز کی شیئر ہولٹر ہو گئے ہمارے پاس ذہن کی کمی نہیں الحمدللہ سب کچھ ہے ساری چیزیں ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ہم کیوں نہیں پلٹ پا رہے کیوں what is reason the quran said and about you وَانْتُمُ الْعَلَوْنُ you are a superior of the world وَانْتُمُ الْعَلَوْنُ but you must to believe but you must to completely the believing man کہ آپ سچے مومن بن جائیے سچے مومن بن جائیں گے عملی اعتبار سے میدان میں ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مدد ہوگی یہ جو ابھی گر گئے ہیں فقہ پرستوں کے ان کا وجود ابھی ہوا انیس سو چوبیس کے بعد سے شروع ہوئے ہیں یہ بلو سے نکلے ہیں ہمارا وجود